پاکستان کی مرشت آج آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے جو پچھلے سال مہنگائی 32 فیصد پہ تھی آج 6.7 فیصد پہ پہنچ گئی ہے سردیوں کی تین ماہ کے لیے بجلی کے اضافی استعمال پر بجلی سہولت پیکش دینے کا فیصلہ کیا ہے گھریلو سارفین کے لیے اضافی بجلی کے استعمال پر فلیٹ ریٹ 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ ہوگا بجلی زیادہ جلائیں ریلیف پائیں وزیراعظم نے بجلی سہولت پیکش کا اعلان کر دیا بجلی کے فی یونٹ پر 26 روپے تک ریلیف دیا جائے گا سارفین کو گدیستہ سال کے مقابلے زیادہ بجلی کے استعمال پر ریلیف ملے گا اضافی بجلی پر 26 روپے 7 پیسے فی یونٹ کا فلیٹ ریٹ دیا جائے گا پیکش سردیوں کے تین بعد دسمبر جنوری اور فروری کے لیے ہوگا بجلی سہولت پیکش کا اطلاق گھریلو کمرشل سارفین پر ہوگا بجلی سارفین کو 34 سے 47 پیسے تک بچت ہوگی ملک میں ترقی کی شراب بڑھنے کے لیے پیکش سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا بجلی لاکت میں کمی سے سارفین کا پیہ تیز اور زورات میں اضافہ ہوگا معاشی صورتحال بہتر اور مہنگائی 6.7 پیسے پر پہنچ گئی شرح سود بائی سے کم ہو کر پندرہ فیصد پر آگئی پالیسی ریٹ میں کمی سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی برامدات بڑھیں گی سنتیں چلیں گی روزگار کے مواقعے ملیں گے حکومت ہر شعبے میں صلاحات کی پالیسی پر عمل پیرا ہے امداد کی بجائے تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں عزیز آزم کا یوم اقبال کی مناسبت سے تقریب سے خطاب آئی ایم ایف نے حکومت کے بجلی سہولت پیکش کی منظوری دے دی تبانہ پیکش کے تحت ریلیف پر بجت میں مختص رقم سے ایجسمنٹ ہوگی بھارت نے چیمپینز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا بھارتی ایک پرکٹ بورٹ نے پاکستان پرکٹ بورٹ کو خط لے کر آگاہ کر دیا بھارتی میڈیا کا دعویہ بھارت اپنے چیمپینز ٹرافی کے میچز دبائی میں کھیلنا چاہتا ہے بھارت چیمپینز ٹرافی کے میچز نیوٹرل وینیو پر کھیلنے کے لیے تیار ہے چیمپینز ٹرافی انیس فروری سے نو مارچ تک پاکستان میں شیڈول ہے پاکستان نہ آنے کے بہانے کرنے والی بھارتی ٹیم کو پاکستان نے کئی آپشنز دیئے پی سی بی نے بی سی سی آئی کو بھارت کے میچز ایک ہی وینیو پر رکھنے کی تجویز پیش کی پی سی بی نے بھارت کو لیگ مرحلے کے تمام میچز لاہور میں کرانے کی تجویز دی تھی پی سی بی نے بھارتی ٹیم کو پاکستان میں سٹے نہ کرنے کی بھی پیشکش کی پی سی بی نے بھارتی ٹیم کو میچ کھیل کر فوری بطن واپس آنے کی آفر دی میچ کھیلنے کے بعد چندگر یا نئی دلی ٹرایول کرنے کی تجویز دی گئی دو مہینے سے انڈین میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں کہ انڈین ٹیم نہیں آ رہی ہمارے سے اس وقت تک کوئی ہائیبرڈ موڈل پر نہ بات ہوئی ہے نہ ہم اس کے اوپر بات کرنے کے لئے تیار ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ کرکٹ سیاست سے صاف ہو پاکستان پچھلے چند سالوں میں بہت اچھے جیسٹر دکھاتا رہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ہم سے اچھے جیسٹر کی توقع نہ کریں مہارے سے ہائیبرڈ موڈل پر کوئی بات ہوئی نہ ہم تیار ہے چیئرمن پی سی بی کا اعلان بارٹری پرکٹ بوٹ نے ابھی تک تحریری طور پر کچھ نہیں بتایا بی سی سی آئی کو اعتراض ہے تو ان رائٹنگ دیں کسی سے کتنا بھی اختلاف و کھیل میں سیاست نہیں آنی چاہیے کرکٹ کو سیاست در دور رکھا جائے جو بھی فیصلہ ہوگا حکومت پاکستان کرے گی چیئرمن پی سی بی کے لیے تیاریاں اسی طرح جاری رکھیں گے تمام ٹیمیں پاکستان میں کھیلے کے لیے تیار ہیں جہاں تک ممکن ہوا ہر ملک کو سہولت دیں گے آسٹریلیا کے خلاف جیت پر پوری قوم کو مبارک ہو پاکستانی ٹیم نے دوزار سترہ کے بعد آسٹریلیا کو شقص دی چیئرمن پی سی بی کے میڈیا سے گفتکو محسن نکوی کا قضافی سٹریڈیم کا دورہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا سموک کا روگ خضا بدستور سہر حلود پنجاب حکومت کا ایک اور بڑا فیصلہ سترہ نے مدبرتہ قوامی مقامات پر بیگ پرین لاکڈاؤن لگا دیا پارکس اور دیگر تفریح مقامات بھی بند تاریخی مقامات مقبر اجار جائلینڈ بھی بند رہیں گے لاہور فیصلہ بات گجمالہ اور ملتان ڈبیر میں فیصلہ نافذ العمل ہوگا ملتان میں فضائی علودگی سے خطناک حد تک اضافہ ایک یو آئی ایک ہزار ساتسو دو ریکارڈ گرین لاکڈاؤن کے باوجود لاہور کا فضائی علودگی میں دنیا میں پہلا نمبر شہر کا ائر کوالیٹی انڈیکس نو سو تک پہنچ گیا اگلے دس روز سموک کی صورتحال ایسی ہی رہنے کا امکان ہے پورے پنجاب میں مارکٹیں رات آٹھ بجے بند کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کے صوبے میں مارکٹیں اتوار کو بھی بند رکھنے کے کمات سموک کے حوالے سے مرجنسی کی صورتحال کا سامنا ہے اقدامات کرنے سے سموک ایک سال میں کنٹرول نہیں ہو جائے گی پانچ سال تک اقدامات کے نتائج آنا شروع ہوں گے جسٹری شاہد کریم کے رمارکس دمہ چھوڑنے والی گاڑیوں کے موٹر بے اور رنگ روڈز داخلے پر پابندی آئیت کی جائے پٹنس سیٹیفکیٹ نہ رکھنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر نہ نے دیا جائے سڑک اور ٹریلرز کا شہر میں داخلہ روکنے کے لیے ایک دامات کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ نے سموک تدارک کیس کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا دھند اور سموک کے باعث موٹروے مختلف مقامات سے بند موٹروے ایم ووٹو لاہور جے کورٹ سرور تک بند موٹروے ایم فری سمندری سے درخانہ تک دھند اور سموک کے باعث بند موٹروے ایم فور پنڈی بٹیاں سے عبدالحکیم تک بند ہے لاہور چالکورٹ موٹروے پر بھی سموک اور دھند کے دیرے وزیراعظم سے ابو زبی کے آنہ سطح کے سرمایہ کاری وقت کی مناقات وزیراعظم نے تجارہ سرمایہ کاری توانائی کے شعبوں میں اس طرح کی اہمیت پر روشن ڈالی دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور ثقافتی درینہ تعلقات ہیں وقت کا دورہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے دونوں حکومتوں کے عظم کا عقاس ہے یو اے ای کی سرمایہ کاری معشد کے استقام میں اہم ثابت ہوگی وزیراعظم شباز شریف کی گفتگو یو اے ای وزیر مملکت نے ابو زبی پورٹس کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری پر اجتمنان کا اظہار کیا ڈاکٹر سانی بن احمد کا شپنگ پورٹس ایفیشنسی بڑھانے اور لوجسٹک کے شعبوں میں مزید تعاون کی عظم کا اظہار پاکستان اور ابو زبی پورٹس کمپنی میں مختلف شعبوں میں مفاہمتی یاداشتوں پر دسخط پاکستان ڈیلویز نیشنل شپنگ کارپوریشن پاکستان اے پورٹس اتھارٹی شامل ہیں ای بی آر اور ابو زبی پورٹس کمپنی کے درمیان مفاہمتی یاداشت پر بھی دسخط ایسی کوئی کال ایسے نہ آ سکتی ہے نہ فورن پولیسی کا حصہ ہوتی میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی کال متوقع ہے یا ایسی کوئی کال آئے گی یہ یونین کاؤنسل کا الیکشن نہیں ہے جہاں پہ چیئرمن یونین کاؤنسل ایسے چو کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میرے کاؤنسلر کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ حوالات میں ہے اپنے ایس آئی کو کہی اس کو چھوڑ دے تو پہلے کہا گیا کہ غلامی نامنظور اب کیا غلامی منظور کے نعرے لگائے جائیں گے یہ کیا ایبسلوٹی نوٹ کا سٹکر اپنے ماسے سے اتار دیں گے یہ غلامی منظور کے سٹکر لگا لیں گے یہ کیا کریں گے سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے بانی کی رہائی ہو جائے گی پہلے ایبسلوٹی نوٹ اور غلامی نامنظور کا نعرہ لگایا گیا اب کیا غلامی منظور کے نعرے لگائے جائیں گے ناکامی ان کا مقدر بن چکی ہے چھے سے سات ہزار بندے اکٹھے نہیں ہوتے یہ صرف شور شرابہ کرتے ہیں کوئی میری بجٹ نہیں آئے گا افواہیں ہیں ایبنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے معاشی حالات دن با دن بہتر ہو رہی ہیں وزیر اطلاعات اتارت کی دنیا نیوز کی پروگرام ٹونائٹ ویڈ سنبر عباس میں گفتگو چی جسٹیس یحییٰ پریدی کی زیر صدار سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ججوں کے خلاف دس شکیات کا جائزہ ججز کے خلاف شکیات ناکافی شبایت کی بنیاد پر خارج کر دی گئیں ججوں کے خلاف مزاکہ خیز شکیات دائر کرنے والوں کے خلاف کا روائی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں کے خط پر کوڈ آف کنڈکٹ پر غور کوڈ آف کنڈکٹ کے معاملے پر مشابرت کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا فیصلہ آئندہ اجلاس میں کوڈ آف کنڈکٹ ترمیم پر غور کیا جائے گا اجلاس کے علامیہ چیف جسٹریس پاکستان کی زرحصدار جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز آئینی بنجوں کے ججوں کے لیے نامذر سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز آئینی بنجوں کے لیے چوبیس نومبر تک کامجاری رکھ سکیں گے سندھ ہائی کورٹ کے جیف جسٹریس محمد شفی صدیقی کی پیش کردہ تجویز کی توصیف جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس پچیس نومبر کو دوبارہ طلب پچیس نومبر تک سندھ ہائی کورٹ کے تمام جج آئینی مقدمات سن سکتے ہیں پچیس نومبر کو اجلاس دوبارہ ہوگا مزیر قانون آزم رضی طارٹ کی اجلاس کے بعد میڈیا ٹاک توشہ خانہ ٹو کیس بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ منگل کو اڈیالا جیل میں فیصلہ سنایا جائے گا وکلا صفائی اور پروسیکیوٹرز کی بحث مکمل اڈیالا جیل میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سمات بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو تین سو بیالیس کا سوال نامہ پرہم کر دیا گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ریفرنس سے متعلق اناسی سوالہ بانی پی ٹی آئی کی نو مائی کے چار مقدمات میں زمانت کی درخواست منظور انزلاد دہشت گردی عدالت کے جرج اشت جعبیت نے فیصلہ سنایا بانی پی ٹی آئی کی ننلی کا آفیس و کلمہ چوک میں کنٹینر جلانے سمیت دیگر مقدمات میں زمانت منظور ہوئی جی ایچ کیو حملہ کیس ملزمان پر پردے جن پھر آئی نہ ہو سکی کسان خوشحال پنجاب خوشحال پنجاب میں گندم کی زیادہ پیدوار حاصل کرنے کا حضم زیرالہ پنجاب کی طرف سے گندم کی کاسکاروں کے لیے اربو روپے کا انامی پیکش مریم نباز کی طرف سے گندم کی کاسکاروں کے لیے موٹ ٹریڈرز اور لینڈ لوڈرز کا اعلان ساڑھے بارہ تا پچیس اکر رقبے پر گندم کاشکارنے والے کسانوں کے لیے ہزار لینڈ لوڈرز مفت دیے جائیں گے پنجاب میں کاسکار کی خوشحالی اور زراد کی بحالی اولین درجی ہے وزیرالہ پنجاب مریم نباز ارجان کے کچھوں کے سب سے بڑے ڈکیت لونڈ گینگ کا سرگنا شاید لونڈ اپنے ساتھیوں کے فائرنگ سے حلاق گینگ سرگنا شاید اور عمر کے درمیان تقرار ہوئی عمر اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے شاید کو مار دیا ملزم اقواب راہ تاوان قتل دکیتی سمیت متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا رجان سرکل کے تمام تھانوں میں سنگین مقدمات درج تھے رحیم خان پولیس کو بھی متعدد مقدمات میں مطلوب تھا پنجاب حکومت نے شاہد لونڈ کے سر قیمت ایک کروڑ رکھی تھی لبنان کی بادیابی کا اور بالبک میں اسرائیل کے چالیس حملے 38 شہری شہید ہو گئے سہونی فوج کا جنوبی لبنان میں کارپر ڈرون حملہ تین شہری شہید حملے میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے پانچ شہلکار زخمی امن فوج یو این امن بیشن کے تحت لبنان میں موجود ہے حسب اللہ کا اسرائیل کے فوجی تنسبات اور مراکس کو ڈرون اور میزائنوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ اسرائیلی فوج کے غزہ میں مظلوم فلسطینی پناہ غزینوں پر حملے جاری کمال ادوان اس پال پر پھر دعویٰ مزید ستائیس فلسطینی شہید ہو گئے متحدہ زخمی غزہ کی شمالی پٹی میں انیس فلسطینی سہونی بربریت کا نشانہ بنے شہدہ کی مجموعی تعداد انتالیس صدار چار سو سنتیس ہو گئی ایک لاکھ دوہزار چھے سو ستر فلسطینی زخمی ہو چکے ڈونلرڈ ٹرم نے صدر منتخب ہوتے ہی اہم عہدوں پر تقدرییاں شروع کر دیں سوزی ویلز کو چیف آف سٹاف مقرر کرنے کا اعلان سوزی ویلز ڈونلرڈ ٹرم کی انتخابی مہم کی منیجر تھی سوزی ویلز بہترین انتظامی صلاحیتوں کی مالک ہے کوئی شک نہیں سوزی ہمارے ملک کی ترقیق کے لئے کام کرتی رہیں گی ڈونلرڈ ٹرم کی گفتگو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں ڈونلرڈ ٹرم کی فتح روس اور امریکہ کے درمیان برف پگلنے لگی روسی صدر ولاد امیر پیوٹن کے الیکشن جیتنے پر ٹرم کو مبارک بات کہا کہ یورپ اور روس کو دوبارہ مہمی اعتماد کی طرف بڑھنا ہوگا ڈونلرڈ ٹرم کی بہادری نے متاثر کیا ان کے ساتھ بات چیت کے لئے تیار ہے روسی صدر کا اظہار خیال لبیتا پیوٹن سے بات نہیں ہوئی ارادہ ہے روسی صدر کے ساتھ مختلف معاملات پر بات چیت کروں ڈونلرڈ ٹرم کا ردعمل